خاص حضرت امیر معاوی رضی اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سیدونا درار رضی اللہ ان سے فرمایا اے درار ہمیں ذکر علی سناو یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاوی اے درار ہمیں ذکر علی سناو ان کے عصاف بیان کرو تو حضرت درار کھڑے ہوئے اور وہ یوں عصاف بیان کرنے لگے کہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم کے علم و عرفان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا بیان کرنے والے حضرت درار بیان کروانے والے امیر معاویہ اور جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ مولا علی کی ذات تو یہ مجلس لگی ہوئی ہے اور اس مجلس میں کیا ہو رہا ہے ذکر علی آج لوگ اس طرح کی کمزور باتیں کرتے ہیں خدا نے اس پر توجہ نہ کریں اس روایت کو سنیے حضرت درار نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہا کہ ان کے علم و عرفان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا آپ اللہ عز و جل کے معاملے اور اس کے دین کی حمایت میں مضبوط ارادے رکھتے ہیں علی وہ ہیں جو فیصلہ کن بات کرتے انتہائی عدل و انصاف سے کام لیتے آپ کی ذات منبع علم و حکمت تھی جب علی کلام کرتے تو دہن مبارک سے حکمت و دہنائی کے پھول جڑتے تھے درود پاک پڑھ لیتے حضرت درار کہنے لگے کہ جب مولا کلام کرتے تو حکمت و دہنائی کے پھول جڑتے دنیا اور اس کی رنگینیوں سے وحشت کھاتے رات کی اندھیرے میں عبادتِ الہی میں مصروف ہوتے اور پھر درار کہنے لگے اللہ کی قسم آپ بہت زیادہ رونے والے دور اندیش غمزدہ نفس کا محاسبہ کرتے اور کھر درار موٹا لباس پہنتے تھے موٹی روٹی کھاتے اللہ کی قسم روب و دب دبا ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک آپ سے کلام کرتے ہوئے ڈرتا تھا حالانکہ جب ہم حاضر ہوتے تو ملنے میں آپ خود پہل فرماتے ہم سوال کرتے جواب ارشاد فرماتے ہم ہم دعوت دیتے دعوت قبول فرماتے اور کہنے لگے اے میرے معاویہ رضی اللہ عنہ جب علی مسکراتے جب تبصم فرماتے تو دندانِ مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے موٹیوں کی لڑی ہو پرہزگاروں کا احترام کرتے مسکینوں سے محبت کرتے کسی طاقتور یا صاحبِ سروت کو اس کی باطل عارضو کی امید نہ دلاتے کوئی بھی کمزور شخص آپ کی عدالت سے مایوس نہ جاتا بلکہ اسے امید ہوتی مجھے یہاں انصاف ضرور ملے گا اللہ کی قسم میں نے دیکھا جب رات آتی تو علی اپنی داڑی مبارک پکڑ کر زاروں قطار روتے اور زخمی شخص کی تڑا ترپتے تھے اور میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا حالتِ گریہ میں اے دنیا کیا تُو نے مجھ سے مو موڑ لیا ہے یا تُو ابھی تک میری طالب ہے اے دھوکے باز دنیا جا تُو کسی اور کو دھوکہ دینا میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے میں نے تجھ سے مو موڑ لیا ہے اور ایسا تجھ سے رخ پھیرا ہے کہ اب کبھی تیری طرف رجوع نہیں کروں گا اور اے دنیا تیری عمر تو بہت کم ہے تیری اسائشیں انتہائی حقیر ہیں اور تیرے نقصانات بہت زیادہ ہیں تیرا زرر بہت